السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین و ناظرات سامعین و سمعات خواتین کا عیدگاہ جانا کیسا ہے عورتوں کا خواتین کا عیدگاہ جانے کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں ہم معلوم کریں گی سب سے پہلی بات اللہ تبرکتہ لہنی سورة النساء کی آیت نمبر 69 59 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایمان والو اللہ اور رسول کی اور دینی معملات میں اور دنیابی معملات میں جو تمہارے اولو الامر ہے ان کی اطاعت کیا کرو فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْهِ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اور کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے نزا ہو جائے تو اختلاف نزا کو ختم کرنے کے لئے اللہ اس کے رسول کے پاس جاؤ تو آئیے ہم اس مسئلے میں بھی اللہ اس کے رسول کے پاس جاتے ہیں اللہ کے کلام میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے حضرین اسلام کے حکام اور مسائل مرد و خواتین دونوں کے لئے ایک سا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں سی بخاری حدیث نمبر تین سو چوبیس سی مسلم حدیث نمبر آٹھ سو نوے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان ام عطیت رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نبی کا حکم عجوب کے لئے ہوتا ہے الامرو يدلو على العجوب یہ اصول میں مسلم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آئے حکم واجب کے لئے ہوتا ہے فرض ہے ضروری ہے منڈیٹری ہے کمپلسری ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا ان نخرجہن فی الفطر والعضحہ کے خواتین کو عید الفطر عید الازحہ میں نکالے گھروں سے لے کر جائے العواتق والحیت وضوات الخضور یعنی او عورتیں جو گھروں میں بیٹھے رہتی ہیں وہ لڑکیاں لڑکیاں جو بلوغت کو پہنچ چکی ہیں یہاں تک کہ وہ خواتین جو ناپاک ہیں جن کے لئے نماز نہیں ہے تاکہ ان کو بھی لے کر جانا چاہیے یہ خاتون نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہیں ہے چادر نہیں ہے اور ہمیں باپردہ جانا ہے کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن اور ایک روایت میں سہیبتوہ سہیلی ساتھی اپنے جلباب میں اور اپنے خمار میں اپنے اوڑنی میں اس کو شامل کر کے لے کر جائیں لیکن پھر بھی لے کر جانا ضروری ہوتا ہے حضرین ذرا سوچیں کہ وہ خواتین جن کو نماز نہیں ہے ناپاک ہے ان کو بھی جانے کا حکم دیا گیا جن کے پاس چادر نہیں ہے ان کو بھی سہیلی کے چادر شیر کر کے جانے کا حکم دیا گیا آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کے ایکسکیوز کیا ہو سکتا ہے پھر بھی ان کو جانے کے لیے کہا گیا آہل علم نے خواتین کا عیدگاہ جانے کا حکم کیا بیان کیا ہے ابھی میں نے ارز کیا کہ خواتین کا عیدگاہ جانا واجب ہے فرض ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم عجوب کے لیے ہیں اور لفظ عجوب عجوب لفظ سرات کے ساتھ موجود ہیں سرات کے ساتھ عجوب کا لفظ موجود ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہا ہے کیسے ہیں حضرین عجوب کے لیے سرات کے ساتھ جو لفظ ہیں اور اس تعلق سے جو تاقیدی حکم آیا ہوا ہے امام بیحقی آت امام احمد بن حمل نے ذکر کیا ہے ان اخت عبداللہ بن رواحہ الانصاری عبداللہ بن رواحہ الانصاری کی بہن ان سے یہ روایت ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَىٰ كُلِّ ذَاتِ نِتَاقِ وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَىٰ كُلِّ ذَاتِ نِتَاقِ ہر پردے والی خاتون کو پورنے والی خاتون کو عیدگاہ کے دن عیدگاہ لے کر جانا واجب قرار دی اللہ کے رسول نے لفظ وجبہ ہے اور اس کو انہوں نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے مصنف میں ذکر کیا ہے عید اور جمعہ ایک ساتھ آ جائیں تو عید پڑھ لیے ہیں تو جمعہ کی اجازت ہیں تو عید کی وجہ سے جمعہ کی معافی ہے آہل علم نے لکھا ہے دونوں ایکوئل ہے تبھی تو تو عیدگاہ جانا عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے فرض ہے جیسے جمعہ ہیں اسی لئے تو جمعہ آپ کے لئے معاف ہے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاقیدی حکم دیا اور صحاب اکرام میں سے کہتے ہیں کہ وہو مذهب ابی بکر وہ علی ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سارے صحاب اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں امی عطیر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی روایت کر رہی ہے یہ ایک خاتون کی روایت آہاد ہے کہ قابل قبول نہیں ہے اصول حدیث میں یہ بات غلط ہے اصول حدیث کے اعتبار سے اور یہ فلسفہ بھی غلط ہیں کہ ایک خاتون امی عطیہ سے بھی ہیں میں نے حوالہ دے دیا ہیں ابھی یہاں پر عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں ابو بکر عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم عنہم اجمعین کا بھی مذہب ذکر کیا گیا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ ایک روایت نہیں ہے یہ ایک صحابی نہیں صحابہ کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ خواتین کو جانا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہے نا پاکے تو کیوں جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضعات فرمائی کہ ان کو کیوں جانا ہے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو دعا میں شامل ہو خیر کے کام میں صدقات و خیرات میں شامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عیدگاہ چاہتی تھی وہ مشہور و معروف روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں کو خدبہ دیئے اور بلہ رضی اللہ تعالیہ انہوں فرماتے ہیں کہ خواتین اپنے بالیاں نکال نکال کے ڈال رہی تھی اسے صاحب ظاہر ہے کہ نبی کے زمانے میں خواتین عیدگاہ جایا کرتی تھی فلا سے کلام ہی ہوا کہ آدیس کے روشنی میں صرف صالحین صحابہ اکرام کے طریقہ اور ان کے مسئلت کے مطابق یہی ہے کہ خواتین کے لئے عیدگاہ جانا واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اور نہیں جانے کے تعلق سے کوئی روایت نہیں ہے خواتین عیدگاہ نہیں جانا کوئی روایت نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے یہ فلسفہ بنا لیا ہے بنا لیا ہے البتہ یہ گزارش ہے کہ خواتین کو عیدگاہ جاتے ہوئے بناو سنگار کر کے نہ جائیں بلکہ باپردہ باہیا اور بہت سمپل سادے طریقے سے جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے جو لوگ روکیں گے ایک فرض اور واجب سے روک رہے ہیں وہ بھی گناہ میں شامل ہو جائیں گے دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں باطل اور ہر دھرمی پر اڑے رہنے کے بجائے حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں فَإِنْتَنَا زَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّهِ لَى اللَّهِ الرَّسُولِ اللہ اس کے رسول کی عدالت میں آنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اصبرکاتو با الطوز صلی اللہ نبی محمد و آخرد آوانا الحمدللہ رب العالمین